نمشکار نمشکار دوستو ایک مہاتمہ پربو کے دیوی درشن پرابت کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے بہت بڑی تپسیا کرنے کا نرنے کیا بہت سمیں تک جب وہ پراتھنا تپسیا کرتے رہے اس کے بعد پربو ان سے پرسن ہوئے اور ان کو دیوی درشن ملے تو پربو نے ان کو کہا یہ تپسوی میں تم سے بہت خوش ہوں مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو تو وہ تپسوی کو کچھ اکپٹا سا لگا اس نے کہا کہ بھگوان میں نے کچھ مانگنے کے لئے یہ تپسیا نہیں کری ہے میں نے تو آپ کے دیوی درشن پرابت کرنے کے لئے کہی ہے میری کوئی اچھا نہیں ہے کچھ بھی چیز لینے کی بھگوان ان سادھوں کی بات سن کر کچھ حیران ہوئے کیونکہ عام طور پر جو بھی کوئی فراتھنا کرتا ہے تپسیا کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی فل کی اچھا ہوتی ہے اور ویسے بھی پربو کے درشن ویرت تو جانے نہیں چاہیے اس لئے پربو نے ان سادھوں سے پھر سے ایک بار پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری کوئی اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں تم بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دوں بھگوان کی بات سن کر وہ سادھوں کو کچھ گصہ سا آیا اور بولے کہ آپ میری بات پہ کیوں وشواس نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو تم پر ہی شک ہو رہا ہے کہ تم بھگوان ہو بھی کہ نہیں میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آرہی بھگوان نے سوچا یہ ویکتی بھی اپنے آپ میں ایک الگ طرح کا ویکتی ہے جو یہ مان ہی نے رہا کہ میں بھگوان بھی ہوں تو بھگوان نے اس کو یہ من ہی من اشیروا دیا کہ جہاں جہاں تمہاری پرچھائی پڑے گی اس جگہ پر ہمیشہ امن اور شانتی رہے گی ہمیشہ خوشحالی رہے گی اور لوگ بہت پرسند رہیں گے سنتوں کے ساندیا میں بیٹھ کے من کو شانتی کا احساس ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پربو کا اشیرواد بھی ہم کو پرابت ہوا ہمارے من میں کوئی شنکائیں ہوتی ہیں تو ان کا بھی نیوارن ہو جاتا ہے شاید ان سنتوں کی پرچھائی کو ہمیشہ بھگوان نے اپنا وردان ہی دیا ہوتا ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی تیرت ستھان پر جا کر من اچھا ہو جاتا ہے من شانت ہو جاتا ہے شاید یہ بھی اسی لیے کیونکہ ان تیرت ستھانوں پر کئی مہابرشوں نے کئی سنت سادھوں نے تپسیا کی ہوتی ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں تو ان کی تپسیا کا فل ان کی جو وائبلیشنز ہیں اس ستھان پر ہوتی ہیں تو اگر ہم ایسے ستھان پر جاتے ہیں تو وہ وائبلیشنز جب ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اگر ہماری ایک کہانی سن کر آپ کو بھی لگے کہ آپ بھی کبھی کوئی تیرت ستھان پر جائیں اور مہابرشوں کے سنتوں کے درشن کریں تو سنریز کی ٹیم کو لگے گا ہمارا پریاز سپل ہوا بہتے ہیں نیچے دیئے گئے کسی بھی لنک پر کلک کریں اور لگ ان کریں موسیقی موسیقی